پیٹرول بم بھی گھرا دیا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا پیسلہ ریفرن سپریم کورٹ میں بھیجا جائے گا آریف الوی بانی پی ٹی آئے اور کاسن سوری کے خلاف آرٹیکل سکس کا کیس چلانے کا اعلان پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلوک ہوں گے پارلیمان سے قراردات منظور کرائے جائے گی وزر اطلاع تتہار نے کہا ملک کے ساتھ بہت گلوار ہو گیا پی ٹی آئے اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے مفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ریفرن سپریم کورٹ کو بھیجیں گے تحریک انصاف نے پارٹی پر پابندی کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا بریسٹر گوھر کا کہنا ہے آئین و قانون کے ساتھ بہت مزاک ہو چکا حکومتی اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلے خلاورزی ہے عمر ایوب بولے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت کرا دیا حکومتی بیان تحرین عدالت کے زمرے میں آتا ہے شبلی فراز بولے پی ٹی آئے پر پابندی لگانا بچوں کا کھیل نہیں سیاسی استحکام سخت ملکی مرشد بہتر نہیں ہوگی ٹی ٹی آئے پر پابندی لگانے کے حکومتی فیصلے پر پیپس پارٹی کا بازابتارہ دیعمل مرکزی سیکرٹری اطلاع پیپس پارٹی شانسیہ مری کا کہنا ہے پیپس پارٹی کو فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا حکومتی فیصلے سے متعلق قیادت اور پارٹی رانوماوں سے مشاورت کریں گے پرشید شاہ کا کہنا ہے تیرے کے صاف پر پابندی آج کرنے کے حکومتی فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا ان چیزوں سے مستے حل نہیں ہوں گے جو ملک کے حالات ہیں سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے رضا ربانی نے کہا سیاس جماعت پر پابندی لگانے کی بات جمہورت کے حصولوں کے خلاف ہے حکومت کو ایسا قدم اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے موسیم لیگ نون کے تین بڑوں کی تین دنوں میں تیس رید بیٹھت وزیراعظم شہباز شریف کی موسیم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی شرکت سیاسی صورتحال تیرے کے انصاف پر پابندی اور دیگر اقدامات پر عمل درامت کی حکمت عملی پر مشاورت وزیراعظم نے آصف علی زرداری اور دیگر اتحادیوں سے رابطوں سے آگاہ کیا نواز شریف کا شہباز شریف کو تمام قانونی آئینی سیاستی آپشنز استعمال کرنے کا مشورہ ذرائع کے مطابق مشاورتی عمل میں کیے گئے تمام فیصلوں سے پارٹی کی سینئر کے عادت کو آگاہ کر دیا گیا آشورہ کے بعد وفاہ کی کابینہ اور پارلمنٹ کے جلاس بلائے جائیں گے پاکستان میں اس سیاسی جماعت پر پابندی پر امریکہ کا اظہار تشویش ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھو میلر نے کہا اس سلسلے میں حکومتی بیانات دیکھیں گے لگتا ہے یہ پیجیدہ سیاسی عمل کا آغاز ہے کسی سیاسی جماعت پر پابندی تشویش کی بات ہے سپریم کورٹ پر ایڈھاک ججز کی تیاناتی کیلئے جیڈیشن کمیشن کا اجلاس طلب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کاسی فائز عیسیٰ نے جیڈیشن کمیشن کا اجلاس انیس جولائی کو طلب کر دیا ذرائع کے مطابق جیڈیشن کمیشن میں ایڈھاک ججز کے لیے چار ناموں پر غور ہوگا چیف جسٹس نے ایڈھاک ججز کے لیے جسٹس ریٹائر مشریر عالم جسٹس ریٹائر مقبول پاکست جسٹس ریٹائر مصدر عالم میاں خیل جسٹس ریٹائر سرداد تاریخ مسعود کے نام تشویش کیے آج ملک پر میں نو محرم الحرام کے ماتمی جلوس نکالے جائیں گے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے ساتھ انتظامات روڑی میں پانسو سالہ تاریخی نوڈہالہ جلوس برامر جلوس میں ملک بھر سے آئے ہزاروں ازاداروں کی شرکت جلوس پہلی منزل منڈو خبر پہنچ کر قیام پسیر نواز زہرین تک نوڈہالہ تاظیر کی زیارت کا سلسلہ جارے رہے گا ازاداروں کیلئے پانے اور شربت کی سبیلیں لگائی گئی ہیں